نوشکار دوستو ہمارے یوٹیوب چینل فٹے زورو میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آنکھوں کے رنگ کے بدلہ و سامانے سمشن نہیں ہوتے ہیں آنکھوں کے رنگ کے حساب سے ہم کئی روگوں کا پتہ کر سکتے ہیں کئی بیماری ایسی ہوتی ہیں جن کی جھلت آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے اسی لئے آنکھوں کے رنگوں میں بدلہ ہونا سامانے سمشن نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک خطرناک سگنل ہوتا ہے اسے آپ کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے جانتے ہی ہیں آنکھیں قدرت کا سب سے انمول توفہ ہوتا ہے نئے کے لئے ہم اسے دنیا کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کی آنکھوں میں ہی آپ کی صحت کا راج چھپا ہوتا ہے آپ کی آنکھیں بہت ہی کچھ کہتی ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہے تو اس کا پتہ آپ کی آنکھوں سے آسانی سے چل جاتا ہے یدی آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل رہا ہے تو اسے آپ ہلکے میں نہ لیں ہو سکتا ہے یا کسی گمبھیر بیماری کا سنگیت ہو کچھ دماغ کی بیماری ہیں جن کے بارے میں آنکھیں بتاتی ہیں سیزوفرینیا اور بائپولر ڈیسورڈر جیسی مانسک بیماری ہونے پر آپ کی آنکھوں کا رنگ الگ ہو جاتا ہے جیسے کہ سیزوفرینیا ہونے پر ویکتی اپنی آنکھوں کو ایک ہی بندوں پر سترن نہیں رکھ سکتا ہے لیکن حال میں ہوئے شود کے انوصار کلوکومہ ہونے پر بھی ویکتی کو ایسی پریشانی ہونے لگتی ہے دماغ میں ٹیومر ہونے پر سردرد، تھکان، آلس جیسی ستیتی اس کے سامانے لکشن ہوتے ہیں لیکن برین ٹیومر ہونے پر آنکھوں کا رنگ بدلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی پریشانی ہونے لگتی ہے ہمیں اپنی آنکھوں سے دھندلات دکھائی دیتا ہے تو یہ سبھی سمجھتے ہیں برین ٹیومر کے لکشن ہو سکتے ہیں تھائروڈ گرنٹی کا سچار روح سے کام کرنا ہمارے شریر کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تھکان، وجن کا کم ہونا یا پھر بڑھنا بار بار بھوک کا لگنا تھائروڈ گرنٹی کے ٹھیک سے کام نیے کرنے کی لکشن ہوتے ہیں لیکن تھائروڈ گرنٹی میں سمجھتے ہونے پر آنکھیں اگری ہوئی دکھائی دیتی ہے یدی آپ کی آنکھوں میں اوبار ہو تو یہ تھائروڈ کے سنکیتے ہو سکتے ہیں موٹاپے اور اینیوں میں دنچریہ کے قارن ڈائیبیٹیز کے لوگوں کی سنکھے لگاتار بڑھ رہی ہے ڈائیبیٹیز ہونے پر آنکھوں پر بھی اثر پڑتا ہے اس کے قارن آنکھوں کی پوتلیوں کا رنگ بدل جاتا ہے اور آنکھوں کی رتو واہکائیں بھی پروابیت ہوتی ہے اس کے قارن نقصیر بھی ہو سکتا ہے پیلیا ہونے پر ان کا پتہ ناکنوں کے علاوہ آنکھوں کے رنگ سے بھی چل جاتا ہے پیلیا ہونے پر آنکھوں میں ایک قسم کا پیلاپن اور بھوراپن آ جاتا ہے حالانکہ ادھر ماترہ میں وسائجت بھوجن کرنے اور فلوں اور ہری سبجیوں کا سیون کرنے کے قارن بھی آنکھوں کا پیلاپن بڑھنے لگتا ہے اس سے دیکھنے کی شمطہ پرتواصل نہیں پڑتا ہے پرانتو آنکھوں کا پیلاپن لگاتار بڑھ رہا ہے تو پیلیا کیا پو جانچ اوشہ کروا لینے چاہیے موٹیا بند بھی آنکھوں کی بیماری ہوتی ہے اس کے قارن آنکھوں کی روسنی جا بھی سکتی ہے اور آدمی اندھا بھی ہو سکتا ہے اس کی سروع دندرہ دکھائی دینے سے ہوتی ہے یہ بیماری آنکھوں کے پردے پر دندرہ دبا بننے کے قارن ہوتا ہے یدی آنکھوں پر دندرہ دبے دیکھے تو یہ موٹیا بند ہو سکتا ہے آدمی کو یدی تناؤ یا فیر افساد ہو تو اس کی آنکھیں اس کے بارے میں بتا دیتی ہے تناؤ کے قارن انیدرا کی سمشہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کا رنگ لال ہو جاتا ہے حالانکہ کبھی کبھی یہ لکشن تھائرویٹ کے قارن بھی ہو سکتے ہیں لکوا جیسے گمبیر سٹروک ہونے پر پلکیں لٹکے ہوئی دکھائی دیتی ہے حالانکہ یہ سمشہ بڑھاپے میں ہوتی ہے لیکن کچھ معاملوں میں لٹکی پلکیں گمبیر سٹروک کے سنکیتے ہو سکتے ہیں پلکوں کے لٹکنے کے علاوہ آواز میں بھی لڑکڑا ہٹ ہونے لگتی ہے اس ستیتی میں کھانپان پر ویسے دھیان دینا چاہیے یہ دی آپ کی آنکھیں لال ہیں اور ان میں کجلی ہو رہی ہے تو یہ الیرجی کے سنکیت ہو سکتے ہیں الیرجی ہونے پر آنکھیں لال ہو جاتی ہے اور چھیک بھی آنے لگتی ہے اس سے میں ناک بند ہو جاتی ہے اور ناک سے پانی بھی آنے لگتا ہے اس کے علاوہ اچھ رکت چاہ کی سمشہ ہونے پر بھی آنکھوں کے رنگ میں بدلاؤ ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے دوران آنکھیں لال ہو جاتی ہے اس کے علاوہ رکت واہیگاؤں یعنی کی بلڈ ویسلز کے فیلنے کے قارن آنکھوں میں سلجن بھی ہو سکتی ہے یہ اچھ رکت چاہ کے قارن میں ہوتا ہے تو اس پرکار سے ان سبھی روگوں میں آنکھوں کے بدلاؤ ہونے کے قارن یہ سبھی سنکیت دیتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماریاں ہو سکتی ہے تو دوستو یہ دی آپ کو ہماری چھوٹی سی جانکاری پسند آئے ہو تو کھرپے سے لائک اوشہ کریں اور اس جانکاری کو اپنے مطروں اور سبھی سمجھیں تک پہنچانے کے لیے کھرپے سے شیئر بھی جرور کیجئے دھنیا بات دوستو